اسلام علیکم ویورز سو گائز ہے ساتھ اپریل کو جہاں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سہرہ سود کے اندر دو سو پچاس بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا جس سے تھائی پرسنٹ ہے وہ شہرہ سود انکریز ہوا اور اب جو شہرہ سود ہے وہ بارہ اشاریہ پچیس پرسنٹ ہے جو کہ پہلے نو اشاریہ پچیس پرسنٹ تھی اور اس حساب سے اگر ہنڈر بیس پوائنٹ بڑھتے ہیں تو ایک پرسنٹ کا اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کو تمام جو پرافٹ ریٹس کے اندر دو سو پرسنٹ کا پرافٹ ریٹس دیکھنے کو ملے گا اب یہ کب دیکھنے کو ملے گا یہ ڈیبینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹر کے اوپر جس سب سے مین فیکٹر ہے وہ ہی ہے یہ حکومت پاکستان پی ٹی آئی جو کہ اس وقت نہیں رہی ہے اس کو جو ادم اعتماد کی جو قرارات پیچ گئی تھی وہ منظور ہو چکی ہے ابنان خان صاحب اس وقت وزیراعظم نہیں رہے ہیں بہت جلد جہاں وہ پی ٹی ایم اپنا جہاں وہ وزیراعظم بن جائے گی پی ٹی ایم کی جو رینم آئے وہ چھا جائیں گے اس کے اندر اور پی ٹی ایم کے آنے کے بعد ہی کچھ جب وہ آئی ڈیا ہو سکے گا کہ اس کے ریٹ کتنے بڑھتے ہیں کیونکہ اگر پی ٹی ای کی حکومت رہتی تو اس منت کے اندر تک آپ کو یقین ریٹ بڑھتے ہوئے اندر آتے تھے لیکن اب جو حکومت پی ٹی ای کی نیری یہ پی ٹی ایم آ چکی ہے حکومت کے اندر تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ریٹ کا بڑھاتی ہے اور کتنے بڑھاتی ہے ویسے تو جو پہلے ریٹ چل رہا تھا پنچنر بینیفٹ اکاؤنٹ کا وہ چل رہا تھا بارہ شریعہ بہتر پرسنٹ کے ساب سے ایک ہزار ساٹھ رپے ایک لاکھ کے اوپر یہ ریٹ تھا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے جو کہ ریسینلی ریٹ بڑھے ہیں اگر یہ ریٹ انکریز ہوتے ہیں تو یہاں پہ پنچنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر ایک ہزار دس شریعہ بہتر پرسنٹ سے انکریز ہو کر پندرہ شریعہ بائیس پرسنٹ جائے گا جس حضاب سے آپ کو مہانہ بارہ سو ستر رپے ملیں گے ایک لاکھ کے اوپر اگر یہ سب صحیح صحیح رہتا ہے تو آپ کو اتنا تو پرفٹ ریٹ لازمی ملے گا اب یہ ساری ایکسپیکٹیشن ہے اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت اور نیشنل سیمنگ والے کیا رول ادا کرتے ہیں کتنا ریٹ بڑھاتے ہیں ریٹ تو بڑھے گئے بڑھے گا لیکن کتنا بڑھے گا یہ اب ہمارا ایک اندازہ ہے باقی اب اللہ جانے کے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر اور آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا